اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسمان گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرد عباس یوٹیوب چینل اگر آپ اس پیج پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا آئیں چلتے ہیں آج کی اپنے ٹوپک کی طرف تو آج بات کرتے ہیں پاکستان اور زمبابوے کے درمیان ہونے والے میچ کی بارے میں پاکستان اور زمبابوے کے درمیان ہونے والا میچ اتنا اہم نہیں تھا جتنا اہم میچ یہ اینڈ پر ہو گیا اگر بیٹ فیر کی بات کی جائے پاکستان 1.04 اور زمبابوے ور آن 13 تو میچ اتنا انٹرسٹنگ کیسے ہو گیا پاکستان ٹیم ہمیشہ سے ہی انپریڈکٹیبل ٹیم کھلائی داتی ہے اور ہمیشہ سے ہی پاکستان ٹیم ہمیں سرپرائز کرتی آ رہی ہے یاد رہے کہ پاکستان آسٹریلیا میں ایک بھی میچ جیتنے میں ناکام رہا ہے زمبابوے کی ٹیم جو کہ کوالیفائی کر کے کوالیفائیڈ راؤنڈ سے ون کرنے کے بعد سوپر ٹویلف کے ملنے میں داخل ہوئی زمبابوے نے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور آتے ہی انہوں نے شاہین اور نسیم شاہ کے پہلے دو آور میں بائس رنس کی اننگ کی جسے میسیج کلیر تھا کہ جاتے ہی اٹیک کرنا ہے زمبابوے نے پہلی اننگ اچھی کھیلتے ہوئے مجبوئی ایک سو تیس سکور کیا جس میں سین ویلیونز کے اکتیس رنس شامل تھے جو کہ اٹھائیس بول اپنوں نے کی زمبابوے کی طرف سے براد ایونز نے پوری اننگ میں صرف ایک چھکا لگایا اگسان کی بولنگ شروع میں کمزور رہی محمد وزکنگ جونئر جوکر ورلڈ کپ کا پہلا میچ کھیل رہے تھے اور انہوں نے آتے ہی چار آور میں چوبیس سکور دیئے اور چار وکٹیں حاصل کی ہاریس روف نے چار آور میں بارہ رنس دے کر ایک وکٹ حاصل کی جو کہ ان کے کیریر کی بہترین بولنگ تھی شداب خان نے چار آور میں تیس رنس دے کر تین وکٹیں حاصل کی پاکستان بولنگ اٹیک کافی اچھا نظر آیا آج بازنا فیلڈنگ میں بہت زیادہ میس ہیپ ہوئے کافی زیادہ کیچز ڈراؤپ ہوئے چار سے پانچ کئی ڈراؤپ ہوئے ہاریس روف کے کئی ڈراؤپ ہوئے اگر وہ کیچز لے لیے جاتے تو شاید مجبوری سکور اتنا نہ ہوتا ہے شاید ستر سے ہسی رنس پر ہم ان کو پکڑ سکتے تھے اب اگر بات کی جائے جواب میں جب پاکستان رنس کو چیز کرنے کے لیے آیا تو پاکستانی بیٹنگ شروع میں ناکام رہی بابر آزم جو کہ آؤٹ آف فارم ہے وہ اگین نو بولوں پر چار رنس بنا کر آؤٹ ہوگے رزوان سولہ بولوں پر چودہ رنس بنا کر آؤٹ آف بولڈ ہوگے مزا ربانی کی بول پر وگڑ کی دوسری سائٹ پر شان مسود پھر جمع رہے انہوں نے اٹھتیس بولوں پر چوالیس رنس کھیلے اور جو کہ ایک انفورچنٹ وائیڈ بول پر کریس سوائر آنگ ویسٹس ٹمپ آؤٹ ہوگے اس کے بعد بات کی جائے شہداب خان کی انہوں نے چودہ بولوں پر سترہ رنس کھیلے افتخار احمد آج ناکام رہے دس بولوں پر پانچ رنس کیے حیدر علی ایک بار پھر ناکام رہے ایک بول پر زیرو رنس گولڈن ڈک پر آؤٹ ہوئے محمد نواز میچ کو فینش کرنا چاہتے تھے بٹ انفورچنلی اٹھارا بولر پر بائیس رنس بنا کر وہ بھی پوبلین واپس لوڑ گئے محمد ویسین جن کو آپ آرڈر بھیجا گیا ان کو پرموٹ کیا گیا لیکن وہ خاصی اچھی ایننگ نہ کھیل سکے اپنے آپ کو پروف نہ کر سکے تیرہ بولہ پر بارہ رنس کیے جبکہ شاہین افریدی نے ایک بول پر ایک رنس کیا اور رن آؤٹ ہو گئے پاکستان ڈی میں سب سے بہترین سٹرائک ریٹ جو کہ محمد نواز کا تھا ایک سو بائس کا رہا اس کے بعد پاکستان ایننگ میں تو پاکستان نے غلطی کہاں پر کی اب اگر بات کیجئے بولنگ اب اگر بات کیجئے بولنگ کی تو پاکستان نے miss chances کافی زیادہ create کی opportunities کافی ملی catches drop ہوئے miss failed ہوئی جس کی وعیسے score کافی زیادہ ہو گیا score اتنا ہونا نہیں چاہیئے تھا لیکن ہم بولنگ کو جو ہے blame نہیں کریں گے بکاوز 130 runs تی 20 میں آج کل کوئی score نہیں مانا جاتا 130 runs ایک بہت اچھا بہت کم total ہے جس کو آپ کا آپ کا objective یہی تھا match سے پہلے match سے پہلے objective یہی سمجھا جا رہا تھا کہ آج زمبابی کے خلاف اچھے run rate سے match جیتا جائے گا اگر ہم بات کریں ساؤتھ افریقہ کی جنہوں نے ایک بہت بڑے مارجن سے بنگلہ دیش کو ہرایا وہ بھی ہمارے گروپ کے ہیں تو اگر ہم بات کریں پاکستان اور زمبابی کی تو پاکستان کیونکہ فیوریٹ تھا 70% winning chances تھے اور اس کے باوجود پاکستان جو ہے match کو finish نہیں کر پایا اب سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ ہیدر ایلی جو ہے وہ کیوں ٹین میں ہے ہیدر ایلی کے بارے میں حفیظ نے بہت اچھا کہا کہ یہ ہمارے جو middle order یا opening پہ اگر آپ ہیدر کو کھلا رہے ہیں تو وہ slog کرنے کے لیے جاتے ہیں early on لیکن ایک better کا کام ہے کہ وہ اپنی crease پر رہے کہ اپنی natural game کو کھلے نہ کہ وہ slogging کرے اور آج تو ان کو موقع نہیں ملا وہ پہلی ball پہ LPW ہو گئے تو یہ ایک خاصا سوال ہے اور شاہین افدیدی کی بات کی جاری ہے کہ شاہین افدیدی کی وہ pace نہیں ہے اگر وہ اور کہہ رہے ہیں کہ وہ unfit ہیں تو وہ کھیلنا ہے تو فخر زمان کو بھی کھیلنا چاہیے تھا اور بابر آزم کی captaincy پہ سوال اٹھ رہے ہیں تو بابر آزم کی captaincy پہ سوال اس لیے نہیں بنتے کیونکہ انہوں نے single handedly match بھی جتوائیں آپ تو آج اگر وہ unfit ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو captaincy سے اٹھا دینا چاہیے problem with with our middle order and not only middle order ہمارے پورے batting order میں issue ہے ہمیں دوبارہ سے regroup ہو رہا چاہیے تو اب اگر بات کیجئے کہ کیا پاکستان team world cup سے بھائر ہو گئی ہے کیا پاکستان team کا کوئی chance ہے تو ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ پاکستان tournament سے بھائر ہو گیا کیونکہ پاکستان mostly 2009 کے world cup میں بھی win loss situation کے وجہ سے اپنے فائنل میں آیا تھا ابھی پاکستان کو اپنے تینوں match جیتنے ہیں اور افریقہ دو match ہارے گا جو پاکستان سے اور انڈیا سے تو پاکستان کے پاکستان کے اگین سیمی فائنل کے چانسز ہیں تو پاکستان team ایک unpredictable team اور آج بھی خاصی مایوس کن ان کی performance رہی فینس کافی ناراض ہیں شوق میں ہیں کہ ایک چھوٹی team سے کیسے team ہار گئی but it's a part of game game مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں